سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے لائیو سٹوڈیو تہلکا نیو سیون ریاست ترنگانہ انڈیا میں اور میں ہوں آپ کا مزبان رشید عالم الحفیظی نرمل زلے کے نرسا پور موزے میں دارالو محمدیہ کے ایک ہونہار طالب علم حافظ زبیر خان ولد حبیب خان نے صرف 65 دنوں میں حفظ قرآن کی تکمیل کی اس موقع پر خاری عبدالحفیظ صدر مدرس کی نگرانی میں ایک تہنیتی تخریب کا احتمام کیا گیا دارالو محمدیہ کی کمیٹی عراقین و ذمہ داران نے انتظامات کو خطیعت دی جبکہ مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شہر نرمل کے جید علماء اکرام مفتی سید کلیم الدین خاسمی صدر جمعیت علمان نرمل مفتی عبدالعلم فیصل خاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علمان نرمل مفتی ندیم علی قاسمی نے شرکت کی ان کے علاوہ ایڈیٹر دبنگ صحافت رشید علم الحفیظی نے بھی شرکت کی جبکہ ان تمام نے مدرسے کے طلبہ اور اولیاء طلبہ کے علاوہ ذمہ داران کی ستائش کرتے ہوئے مبارک بات پیش کی اس موقع پر حافظ زبیر کو تہنیت پیش کی گئی اور قاری عبدالحفیظ کو بھی اعزاز سے نوازا گیا عابد خان تقیو اللہ خان رئیس خان حافظ خاسم حافظ عرفان امڈی رئیس الدین زکیو الدین وہ دیگر نے انتظامات کیے بیورو ریپورٹ تہلکہ نیو سیون اور یہاں کے جو لوگ پوچھیں گے بار بار ہر ایک دوسرے سے پوچھے گا کہ یہ نرساپور کونسا نرساپور ہے جہاں پر اتنے کم آنسے میں اتنے قلیل مدت میں ایک طالب علم نے اپنے حفظ بران مجید کی ترمیل کی ہے یہ بہت ہی صحابت مندی اور خوش نصیبی کی بات ہے اور میں تمام گاؤ والوں کو اور زمداران مدرسہ کو اور اسحابزہ کو دل کی کہہرائیوں سے میں بارک بات دیتا ہوں کہ آپ کی کوششوں سے اور گاؤ والوں کی بھی محنتوں کوششوں اور دلچسپیوں کی وجہ سے یہ مدرسہ آگے بڑھا اور الحمدللہ آج اس مقام پر پہنچا کہ جب یہ صدا کنجے گی کہ اتنے کم آرسے میں بچا ہے اپنے مدرسے کہ ایک طالب علم نے صرف دوسر مہینے کے قلیل آرسے میں اللہ کے کلام کو اپنے سینے کے اندر منتقل کر لیا ہے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اور علی کریم کا دل میں ادھر جانا اور سینے میں محفظ ہو جانا اس سے بڑا اعزاز دنیا میں کوئی ہوئی نہیں سکتا ہے الحمدللہ بار بار مدرسے میں حضری کا موقع ملتا رہتا ہے اور یہاں کی کاربزاری ہیں اور یہاں کی تفسیرات ہمارے تقیق خان صاحب کے ذریعے سے مکمل ہمارے پاس پہنچتے رہی تھی ہیں ہمیشہ الحمدللہ کمیٹی کے مکمل پورے ذمہ داران ہمارے رئیس خان صاحب ہیں زکیر صاحب ہیں تقیق خان صاحب ہیں اور بھی کمیٹی کے پورے حباب اور ذمہ داران اس سلسلے میں علماء سے بارہ مشورہ کرتے رہتے ہیں علماء کی نگرانی میں مکمل اعتماد کے ساتھ مدلسہ چل رہا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مدلسے کو اور مدلسے کے ذمہ داران کو اور مدلسے میں پڑنے والے طرعبہ کو نیندگنی راچوگنی ترقیہ سے مالا مال فرمائے نظر بس سے بچائے زمینی آفتوں اور آسمانی بناوں سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے اور اس کے فیض کو صرف دلی آدھر اعباب میں نہیں بلکہ پورے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالی مدلسے فرمائے میرے عزیزوں بھائیوں دوستوں حضروں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ پر اپنے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ قرآن کریم کے اندر جیسا کہ ہمارے مفتی صاحب نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے احادیث مبارکہ کے اندر ایک حدیث پڑھی اللہ کے نبی نے امت کو سکھایا اور یہ فرمایا کہ اِنَّا اَشْرَابِ مِنْ اُمَّتِي مَنْ حَمَلَهُ الْقُرْآنِ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل القرآن ہم اہل اللہ اوکم آقار علیہ السلام جس کا خلاصہ ہی ہے کہ جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ منی امت میں سب سے زیادہ اعزاز کے لائق اور منی امت میں بڑے کہلائے جانے کے لائق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو کرنے والے ہوں قرآن کریم کو حبز کرنے والے قرآن کریم کو اپنی زندگی میں منتقل کرنے والے عاملِ قرآن حافظِ قرآن مفسدِ قرآن اور اسی طریقے سے اللہ کے کلام کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنے والے دنیا میں سب سے بڑے کہنے والے گونے ہوئیں کہنے والے اسی شخصیت ہیں جن کے وجود کے نتیجے میں اللہ نے دنیا کو بنایا اور اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے اور مرتبہ ہے تو جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کسی اہلدار کو کسی منسٹر کو کسی جو کلکٹر کو یا کسی یسمی اور یا ملنے کے والے میں نہیں کہہ رہے کہ دنیا کے سب سے بڑا آدمی بلکہ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرما رہے ہیں کہ جن کے سینے میں اللہ کا کلام آ گیا جن کا سینہ علومِ نبوہ سے بھنوبر ہو گیا اور جو اللہ کے کلام پر عمل کرنے والے ہیں جو اللہ کے کلام کی تفسیر کو جاننے والے ہیں ایسے لوگ دنیا میں سب سے بڑے ہیں ان سے بڑا دنیا میں کوئی آدمی ہیں بھائیے دوستو مزرگو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارو دولت کی بنیاد پر بڑھانی کہا عہدے اور ڈگری کی بنیاد پر بڑھانی کہا زمین اور جائدات کی بنیاد پر جو یہ بڑھانی کہا اور قد و قامت کے اعتباہ سے بڑھانی کہا شکل و صورت کے اعتباہ سے بڑھانی کہا حسب اور نصب کے بولیات پر بڑھانی کہا بلکہ بڑھا وہ شخص کو کہا ہے جس کے سینے میں اللہ کا کلام آ رہے ہیں اس سے بڑھا آدمی دنیا میں کون ہو سکتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حسنی جس کے بارے میں بڑھے ہونے کا اظہار کر رہی اس سے بڑھا آدمی دنیا میں کون ہو سکتا ہے تو اس وقت ہمارے درمیان جو معصوم طالب علم اور ننہ سے بچہ سب دو مہنے کے قلیل آزے کے اندر حفظ قرآن کو مکمل کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے اس سے بڑھا آدمی ہماری اس مجلس کے اندر ہوئی نہیں اس کو عظمت سے دیکھنا اس کو محفت کی نظر سے دیکھنا اس کو انعامات سے مالا مال کر دینا اور اس کے عدب کرنا احترام کرنا ہم سب کے ذمہ داری اس لئے کہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام آ رہا ہے اس لئے میرے بھائیے دوستو بھلوگو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اشادات ہمیں بتائے ہیں جو یہ نامات حفظ قرآن کے لئے سنائے ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے یہ نیکے بات ہو گئی اور مجلس ختم ہو گئی اس کے بعد علماء کے طرف حقواز کے طرف ذمہ داران مدارس کے طرف ہمیں دیکھنے کے ذرست بنی اس حفظ قرآن کے حفظ قرآن مکمل کرنے میں اس کی اپنی محنت کا جتنا بڑا دخل ہے اس سے کئی گنا زیادہ یہاں کے علماء اکرام حقواز اکرام اور جو انا معلمین مدرسہ اور مدرسے کچھ چاند نگانے والے ہمارے کمیٹی کے حباب جنہوں نے انتک کوششیں اس کے لئے صد کر دی مثالی قربانیاں اس کے لئے دے دی اپنا فیسہ نچاور کر دی اپنی جان جان نچاور کر دی اور اپنی قربانی دے دی اپنی جذبات کا اظہار کر دیا معلمین کو محبت کی نظر سے دیکھے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ان معلمین کو محبت کی نظر سے دیکھے اور یہاں کے ذمہ داران کو محبت کی نظر سے دیکھے یہاں کے طلبہ اور حفاظی قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کا معاملہ فرما میرے عزیز بھائی دوستو مضربوں جس طریقے سے اس موقع پہ یہاں کے تحییتی تقریب ملت بھی ملت کی گئی حافظ قرآن کے اعجاز کے لئے اور اللہ کے کلام سے زیادہ محبت کسی اور چیز سے ہوئی نہیں سکتی اس لئے کہ اللہ کا کلام ہے مبارک اور جو انبیساری کلام ہے کہ جس کلام کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور جس کلام کو سننا بھی عبادت ہے سنانا بھی عبادت ہے اور جس کو سمجھنا بھی عبادت ہے سمجھانے بھی عبادت ہے یہاں تک کہ محبت کی نظر سے دیکھنا بھی عبادت سے خانی نہیں اس لئے میرے بھائی دوستو مضربوں قرآن کریم کے محبت کے نتیجے میں جو مجلس اس موقع پہ منقج کی گئی ان کے آئی زیادہ اہمیت کی عامل مجلس سے لیکن قیامت کے دن ایک وقت کا حساب ہی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ بیدان حشر کے اندر ایک جو اتہینی تقریب مرقب کرے گا اور وہاں پہ یہ دنیا کے لوگ نہیں ہوں گے اور زمانے کے اعتبار سے لوگوں کا مجموع نہیں ہوگا جسے دنیا میں اگر کسی بادشاہ کی تاج پوشی کی جاتی ہیں تو جو یہ وقت کے اعتبار سے لوگ ہوتے ہیں وہ درہ جو ہوتے ہیں اور وی آئی پی لوگوں کو پوری دنیا سے منتقل کیا جاتا ہے بس کے بعد بڑے عزاز کے ساتھ بڑے اکرام کے ساتھ جو بادشاہ کی تقریب منقض کی جاتی ہیں اور اس کو تاج پہنایا جاتا ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام بشاہ فرماتے ہیں کہ گر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان حشر میں لوگوں کو جمع کریں گے اور حصدہ و کتاب کا معاملہ بھی شروع نہیں ہوگا بس سے پہلے پہلے حفظ قرآن کے واردین کوئی سٹیٹ پہ ملائیں گے جلسہ منقض کیا جائے گا اور صدر جلسہ اللہ تعالیٰ ہوں گے اور مہابینین اُس کے پلشتے ہوں گے وہاں پہ انبیاء بھی ہوں گے اور اولیاء بھی ہوں گے شہدہ بھی ہوں گے سالحین بھی ہوں گے دنیا میں تو خالی زمانے کے لوگ ہوتے ہیں وی آئی پی قسم کے لوگ ہوتے ہیں حضراء ہوتے ہیں منسٹر ہوتے ہیں اور وقت کے اور زمانے کے تباہ سے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ اولین نہیں ہوتے آخرین نہیں ہوتے لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدانِ حشر میں حافظِ قرآن کے واردین کو اعزاد اور اکرام کے ساتھ ملائیں گے اور اس سٹیٹ پہ ان کو جلوہ افروس کیا جائے گا تو اس موقعے پہ سارے اولین بھی ہوں گے سارے آخرین بھی ہوں گے انبیاء بھی ہوں گے شہدہ بھی ہوں گے ایسے سارے لوگوں کو جو اتماع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حافظِ قرآن کے واردین کو کیسا تاج پہنائیں گے کہ اللہ کے نبی جی فرمایا کہ اس کے جو روشنی آج سورج کی روشنی سے بھی کئی گناہ زیادہ ہونا ہے کتنے بڑے اعزاد کے بعد دنیا میں اگر کسی کو ایوار دیا جاتا ہے یا کسی جوئے مومنٹس جوئے اس کو نوادہ جاتا ہے اتا قریب میں بھرے مجمے میں جو اس کے تعریف اور توصیف کی جاتی ہیں تو آدمی کا سر جوئے فخر سے بلند ہو جاتا ہے سینہ تن جاتا ہے دل میں جوئے بڑائی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں لیکن کب قیامت کے دن انسانوں کا جو تھاٹے ماتا و سمندر ہوں گا بڑی بڑی شخصیت ہے اور اللہ کے دروان لگا ہوا ہوگا اس وقت میں اللہ تعالیٰ جوئے حافظِ قرآن کو نہیں بلکہ حافظِ قرآن کے واردین کو وہاں پہ بلانے کے بعد ایک ایسا جوئے تاج پہنائیں گے جس کی روشنی یہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہو کہ جب تفینیوں کا یہ عالم ہے یعنی والدین ہونے کے نتیجے میں بچے کے والدین ہونے کے نتیجے میں ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے تو جو اصل حافظِ قرآن ہے اس کا کیا مقام ہوگا اس کا کیا مرتبہ ہوگا اس کا اندابہ کیا 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 ہے اس لئے میرے بھائی دوستو بزرگوں دوسرا ایام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حافظِ قرآن کو اللہ تعالیٰ نہ صرف بخش دیں گے بلکہ اس کے حق میں یعنی اس کے کہنے کے نتیجے میں ایسے دس آدمیوں کو جن کے حق میں جہنم کا پیسرہ ہو چکا ہے جہنم میں جانا جن کے لئے لازم کر دیا گیا ہے ایسے دس آدمیوں کو حافظِ قرآن کے سپارش کے نتیجے میں جنب کا داخلہ مقدر کا دیتا ہے جب تفینیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے تو حافظِ قرآن کا کیا مقام ہوگا کیا مرتبہ ہوگا اس لئے بھائی ایسے حفظِ قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھنا جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ بڑے ہیں اور ان سے بڑا ان سے زیادہ بڑا دنیا میں کوئی حاضمی ہو نہیں سکتا ہے اس لئے کہ ان کے سینے میں اللہ کا کھلا کلام ہے اور اللہ اور اللہ تعالیٰ پڑے ہوتے ہیں جن کے سینے میں اللہ کا کلام منتقل ہو جاتا ہے وہ آدمی بھی دنیا والوں کی نگاہوں میں بڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کی نگاہ ہمیں بھی بڑا ہو جاتا ہے قابل مبارک باز ہے ہمارے مدلسے کے زنب داران کمیٹی کے احباب اہلیان نساپوس اور مدلسے کے پورے بچے اور یہاں کا ایک ایک پر مبارک بازی کے مستحق ہے کہ الحمدللہ ان کے اپنے اس علاقے کے اندر ایک گوہر نایار جو ہے برامت ہوا ہے اور اللہ پاک نے کہہ ساہیرہ ان کو عطا فرمایا ہے کہ جس کی جمت سے انشاءاللہ نسل دل آدل آباد بلکہ پورے ریاست نہیں بلکہ پورے علاقے اور پورے ورک کے اندر جو ایک مسجھ چلے جائے گا ایک پیغام چلے جائے گا کہ صرف دو مہنے کے اندر اس بچے نے حفظ قرآن کو اپنے سینے کے اندر ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس حفظ قرآن کو اس بچے کے لئے ان کے والدین کے لئے ان کے معاملین کے لئے بدل سے کے ذمہ داران کے لئے اور کوئے مہلے اپوے گاؤں اور اندر کے علاقے والوں کے لئے بلکہ پورے عالم کے لئے اللہ تبارک و تعالی نجات کا ذریعہ اس بچے کو بنا دے اور اس کے حفظ قرآن کو ذریعہ بنا کر اللہ سب کی مغفرت ضرمارے اللہ تبارک و تعالی سنوہائے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی تحفیر بتا پڑے عقاری صاحب کی بڑی محنتیں ہیں اس مرنسے کے اندر اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی علاقے کے عقاری صاحب نے علاقے کا جو درب ہیں وہ علاقے ہی کے لئے سرستے ہیں تہاں میں عقاری صاحب کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ سب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس شخصیت کی آپ پڑھتے لیجئے اور یہ آپ کے اپنی علاقے کے آپ نے کی اپنے ہیں نرمل میں جڑی بٹیوں سے بہترین علاج کا واحد مرکز جہاں ڈاکٹر راہن کمار اور ڈاکٹر سچترا بغیر آپریشن کے ان بیماریوں کا علاج کریں گے پائنز ہائیڈروسل بلیڈنگ پائنز فیسر سیکس کے علاوہ خواتین کے اندرونی امراض کے لئے خاتون ڈاکٹرز کی بھی سہولت ریا کلینک رب پیدا کریں بودھوار پیٹرو نزد چار نمبر مندر نرمل ریا کلینک فون نمبر ہے 91777995 05 8341337641 جہاں ڈاکٹرز 520 جہاں ڈاکٹرز